بالویر 3 واپس تو آ رہا ہے لیکن ہم سب نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح واپس آئے گا مطلب یہ کیسا مزاق ہو رہا ہے فینس کے ساتھ ہم سب کے لیے سب سے بڑی گوڈ نیوز تو یہ ہے کہ 18 مارچ سے بالویر 3 کا اپسوڈ 1 سٹارٹ ہو رہا ہے جس کی ٹائمنگ رکھی گئی ہے شام کو 7 بجے اور وہی پر اگر ہم دوسری سائٹ سے دیکھتے ہیں تو بھائی ہم اس گوڈ نیوز کا کیا کریں گے اور وہ سب سے بڑی بیڈ نیوز یہ ہے کہ ویک میں صرف دو دن ہی ہمیں بالویر 3 دیکھنے کو ملے گا اور کہیں نہ کہیں اس بات کے پیچھے بہت بڑا راز بھی ہے دوستو بالویر 3 کو اب بھی بہت ٹائم تھا آنے میں فینس نے اتنا زیادہ فورس کیا جس کی وجہ سے اتنا جلدی بالویر 3 آ رہا ہے لیکن اب میکلز نے یہی ڈیسیجن لیا ہے کہ بالویر کو ہم ویک میں صرف دو بار دکھا کے جو فینس اتنا زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو آرام سے چپ کروا سکتے ہیں اور اگر ویک میں صرف دو ہی اپیسوڈ دکھا جائیں گے تو یقینا ہمیں شو بھی کچھ الگ طریقے سے دکھا جائے گا جو بالویر اور بالویر ٹرانس دونوں سے الگ ہوگا اور اس پر کافی ہائی چانسز ہیں کہ شو میں ہمیں رانی پری بھی دکھائی جائے گی ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں ہمیں نہ بھی دکھائی جائے لیکن کچھ اپیسوڈ چلنے کے بعد رانی پری ضرور آئے گی لیکن اب تو ہمیں صرف آٹھ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے پورا ایک مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا انڈگر دیکھا جائے تو ہم سب نے کتنا زیادہ ویٹ کیا ہے بالویر ٹری آنے کا اس کے بعد بھی ہر ویک میں ہم سب کو پانچ دن ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کے ہمیں دو دن شو دکھایا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے جتنا بھی کوئیشن ہے آپ انسٹرگرام پر پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام آپ کو ڈسکرپشن اینڈ چینل اباؤٹ میں مل جائے گا لیکن اگر اس ٹائم پر یہ شو کو صرف دو دن ہی دکھانا چاہتے ہیں تو ایک گھنٹے کا اپیسوڈ ہونا ہی چاہیے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ انجوئی کیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنٹ اینڈ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے اللہ حافظ